آپ مجھے ایک بابت ہے ایک شیس جس نے اپنے پیار کو پروف کرنے کے لیے آپ کے بھاگ کر شادی کرنے والے ڈیسیجن میں بھی اپنی حامی بھر دی ایک شیس جس کو آپ کی عزت کی آپ سے بھی زیادہ پرواہ تھی کہ وہ آپ کو بھگا کر نہیں لے کر گیا نکاہ آپ سے کر لیا آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے لیکن آپ کے پیرٹس کا وہ سامنا کرتا ہے اور آپ کی خاطر وہ اتنی مارے کھاتا ہے جیل میں چڑھا جاتا ہے اور یہ سارے ظلم سینے کے بعد جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو بھی آپ اس کو سامنے نظر نہیں آتی ہیں آپ ماغن ہوتی ہیں اپنی لائف کے اندر اور ایسے میں وہ آپ کی یادوں میں اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے آپ کی یادوں میں اتنا زیادہ اپسٹ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ چل جاتا ہے ہوسپیٹل میں اور پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے کے لیے وہ کومے میں چل جاتا ہے اور جب کومے سے وہ باہر آتا ہے تو اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے ہیر اور اس کے بعد اتنی خوبصور لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو دن رات اس کی آگے پیچھے ہوتی ہے دن رات اس کی ضرورتوں کو خیال رکھتی ہے اور ایسے میں جیسے ہی اس کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے جیسے ہی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیٹر فیل کرتا ہے وہ جاتا ہے ہیر کے گھر میں وہاں پر کیوں سے بہت بری طرح سے ٹھک رہا جاتا ہے وہ جاتا ہے ہیر کے پیچھے اتنا بڑا decision لیتا ہے اپنی life کو خطر میں ڈال کے ہیر کے اس شہر میں چلے جاتا ہے جہاں پر ہوتا ہے کیسر اور بڑی مشکل سے ہیر کے ساتھ ملنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے لیکن ہیر کی طرف سے positive response نہیں آتا just because اس لیے کہ ہیر ہوتی ہے مجبور سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بات میری سمجھ سے بلکل باہر ہے جب ساری situation ایک دم سے کلیر ہو جاتی ہے جب سارے دروازے اپنی کھل جاتے ہیں جب آپ کا شہر آپ کو آپ کا پیار اچھی کرنے میں آپ کی help کرتا ہے جب آپ کے اپنے parent جو روایتوں کی وجہ سے آپ کی زبردستی شادی کروا رہتے ہیں لیکن وہ بھی agree ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کو chance دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہیر جی لے اپنی زندگی تو ہیر آگے سے کیا statement پاس کرتی ہے اور اب اس قربان کا ہمیں تھوڑی اسی زندگی ہے وہ صرف تم This is insane میں سمجھتا ہوں اس سے گھٹیا لف سٹوری اور نہیں ہو سکتا گھٹیا میں اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یار دیکھو پیار ایک بہت ہی خوبصورت relation ہے اور یہاں پر ایسے میں ٹھیک ہے پیار ضرور نہیں ہوتا دونوں طرف سے ہو لیکن قربان کی case میں شروع میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ہیر سب سے پہلے جمال کے پیار میں involved تھی یعنی کہ ہیر نے اس کو آگے لگایا ہر معاملے میں اور جب وہ ہر طرح کی قربانی دیکھ کر ہیر کو حاصل کرنے کی stage پہ آتا ہے تو ہیر کا اس طرح کا decision ایک بہت ہی foolish decision ہوگا میری نظر میں ہیر کیسے اور کیوں اپنا شوک رائے گی love اس شوہر کے لیے جو already ایک بہت بڑے affair سے نکل کے باہر آیا ہیر کیسے شوک رائے گی love اس شوہر کے لیے جو اس کی ایسی situation کو سننے کے بعد اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن اس ساری situation میں اور اب تک ایک ہی شخص اس کو بیر کر رہا ہوتا ہے یہ جان کے بھی کہ اس کی wife کا نکاح پہ نکاح ہو گیا even then وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ ہیر اس کو اپنا لے گی لیکن بڑی افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہے ہیں کہ جو scene دکھایا گیا ہیر کی طرف سے میں کہوں گا کہ کسی گھٹیا ترین لف سٹوری کی ایک ایک اگزامپل ہوگی ہائی فرنڈ منز روان نیوانا جنب بات کریں گے قربان کی لیٹسٹ اپیسوٹ کے بارے میں اور آج کا ریویو جو ہونے والا ہے میرے خواہ سے وہ قربان کا لاسٹ ریویو ہوگا اس سے آگے مزید میرا نہیں خیال کہ میں قربان کے اوپر ریویو کرنے والا ہوں شاید بہت ہی سرپرائزنگ سیچویشن اگر اگلی اپسوٹ میں آپ کو دکھائی گئی تو ہو سکتا ہے میں قربان کے اوپر مزید ریویو کروں لیکن یہ آج کا جو ریویو ہوگا یہ قربان کے اوپر لاسٹ ریویو ہوگا تو قربان کے جتنے بھی فینس تھے میرے چینل پر ان کو میری طرف سے اپولوجی کیونکہ میں اس کے اوپر مزید ریویو نہیں کرنے والا اور ریویو نہ کرنے کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ کہ قربان سے زیادہ ہائی رینکنگ کے ڈرامے جو ہیں وہ اب لانچ ہو رہے ہیں قربان کی رینکنگ میرے چینل پر بہت اچھی رہی ہے اب تک سیکنڈ نمبر پر ایک تھی یہ ڈراما رہا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ڈرامے میں مزید کچھ رہے گا ڈسکس کرنے کو جتنا بھی امپورٹن پوائنٹ تھے ہم نے سارے ڈسکس کرنے شروع میں اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم کور کر لیں گے کچھ امپورٹن پوائنٹس اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم ڈسکلوز کریں گے اور آج کی ویڈیو کے پر جو لائک ٹارگٹ ہے وہ صرف 500 لائک ٹارگٹ ہے تو ویڈیو کو کر دیں جلدی سے لائک اور ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں کیونکہ آج ہے قربان کا لائک ٹارگٹ ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں تو پہلے نمبر پر تو یار اگر میں اوورال ایکسپیرینس کی بات کروں اب تک جتنی بھی اپیسوڈز دیکھی ہیں قربان کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ڈرامی میں جو سب سے اچھی مجھے ایکٹنگ لگی ہے نا وہ مجھے اممہ جی کی ایکٹنگ لگی ہے اممہ جی کی جو ایکٹنگ تھی وہ سب سے اچھی تھی سب سے سپرپ تھی اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنے سارے ایکٹنگ پر فارم کی اور میں یہاں پر یہ ریکویسٹ کروں گا ایئر وائر ڈیجٹل کو کہ اگر وہ کبھی بھی اوارڈ سیرونی لانچ کرتے میرے خیال سے جو بیسٹ سینئر ایکٹرز کا جو اوارڈ ہوگا وہ میرے خیال سے انہوں نے اممہ جی کو ضرور ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت اچھے سے پر فارم کی ہے ان کی ایکٹنگ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور سب سے مزے کی بات ہی تھی کہ گھرلو ٹچ کی جو فیل آتی تھی ان کی ایکٹنگ سے وہ دیکھنے کا مجھے بہت زیادہ مزہ آتا پہلی کچھ اپیسوڈز میں جب میں ان کی ایکٹنگ دیکھی تو میں ان کا بہت بہت بڑا فین ہو گیا انہوں نے اپنی ایکٹنگ اب تک بہت ہی اچھے سے پر فارم کی ہے بہت سارے جوگوں پہ ان کو نیگٹیو رول بھی پلے کرتے ہوئے دکھایا گیا بہت سارے جوگوں پہ ان کو ایک اچھا رول پلے کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا جو کہ ڈیفنیلٹ ڈرامے کی رگوئرمنٹ تھی لیکن اس کو بہت اچھے سارے پر فارم کیا تھا اور انہوں نے امہ جی کی ایکٹنگ کو میں ایک نہیں بلکہ دو دو تھمز اپ کروں گا اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ مجھے نیگٹی لگی دوسرے نمبر پہ اکرہ عزیز کی جو ایک بہت ہی پڑی لکھی اور کانفیڈنٹ لڑکی کی جو ایکٹنگ تھی جو انہوں نے ڈرامے کے سٹارٹ میں دکھائی تھی بہت ہی زیادہ مجھے وہ اچھی لگتی لیکن انفیڈنٹلی میں یہ چاہتا تھا کہ جو ایک پڑی لکھی اور بڑی کانفیڈنٹ لڑکی جو اپنے ہاگ کے لیے خود بہت زلدی کھڑی ہوتی ہے وہ اس کو اگر تھوڑ درامے میں دکھا جاتا تو میرے خاص سے درامے کا جو مزہ ہوتا وہ ڈبل ہو جاتا کیونکہ جتنی کانفیڈنٹ لڑکی اس کو شروع میں دکھایا گیا جتنی شروع میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ ڈسنین لینواری لڑکی ہے میرے خاص سے وہ ساری چیز ختم ہو جاتا ہے ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ لڑکی آپ کو دکھنے کو ملتی ہے سپیشلی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور دو اس طرح کی سیچویشن میں بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ پرسنیلٹی پہ آپ کے مائنڈ کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے لیکن ایون دین اس سارے پریشر کے ساتھ اگر اس کو فائٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا اگر ساری سچویشنز میں اس کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتے ہوئے دکھایا جاتا بہت ساری جگہوں پر اس کو زیادہ کانفرنٹ دکھایا جاتا ہے جس طرح کہ اس کو شروع میں دکھایا گیا تھا تو میرے خواہ سے ڈرامے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دوبال ہو جاتا ہے ڈرامے کی سٹوری میں بہت جان رہی ہے شروع سے اس ڈرامے کی جو تھیم ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے کیونکہ اس ڈرامے میں خاص طور پر جو دکھایا جاتا ہے روایتوں کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں ان کے ساتھ کیا آگے سے ہوتا ہے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ڈراما ایکسپوز کر جس کی وجہ سے ڈراما دیرا تھا پوزیٹیو میسج اور میں نے اس کو ایڈ کی اپنے ریویوز میں لیکن اب جو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے اب جس طریقے سے ہیر کا رییکشن دکھایا گیا اس سارے سنیریو کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمیتوں کہ سٹوری جو ہے وہ ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسا نیگٹیو میسج آئے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ سب سے بڑا نیگٹیو میسج یہ ہے کہ پیار جو ہے نا بہت خوبصورہ ریلیشن ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ پیار کی تھوڑی سی اوری تزلیل یہاں پر ایک شخص کو دکھایا گیا ایک بہت اچھے طریقے سے پیار کرتا ہے اپنے پیار کو پروف کرنے کے لیے اس ٹیم جو سب سے بڑی قربانی دی ہے وہ اس ٹیم جمال نہیں دی ہے کیونکہ ہیر نے تو اپنے پیرنٹ کا ساتھ دیا ہیر نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن اس نے پیار کا ساتھ نہیں دیا آپ یہ بات بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہیر نے جو ہے وہ پیار کا ساتھ دیا ہیر نے بلکل بھی پیار کا ساتھ نہیں دیا ٹھیک ہے اسے پیار ہوا ضرور تھا لیکن اس نے in the end of the day اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیا جو کہ اچھی بات ہے جو کہ ٹھیک ہے لیکن ایک بہت ہی نیگٹیو میسیج جاتا ہے جب ہیر کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں جب ہیر کا اپنا شور بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے جب ہیر کے پیرنٹس بھی اس بات پہ اگری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہیر تو جی لے اپنی زندگی جیسے طرح دل کرتا ہے تو کر اس کے بعد جو ہیر کو کرتے ہوئے دکھایا گیا وہ پیار کی میرے خواہ سے تظلیل ہے محبت کا جو نام ہے وہ ایسا نہیں ہو جاتا ہے بدنام لیٹس اپیسوٹ میں یہ والا جو سین ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا جہاں پہ دکھایا تھا ایک فادر بہت بے بس ہوتا ہے اپنے غلط رسلیں لینے کی ویسے جو اس کا حال دکھایا گیا وہ بہت اچھا لگا مجھے اس کا حال بہت اچھے طریقے سے میں اس کو فریم کیا بہت اچھی لگی مجھے ایکٹنگ یہاں پر باپ کی اور اس ڈرامے میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ماں کی ایکٹنگ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ایکٹنگ دکھائی گئی ہے جو ماں کا رول ہے نے دکھایا اس ڈرامے میں وہ ایک ٹپیکل مدر کا رول نہیں ہے بہت ہی ڈیفرنٹ رول ہے شروع میں جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے بہت زیادہ ساتھ نہیں ہوتی اس کے بہت سرے معاملات میں وہ اس سے دور رہتی ہے اور ماں کے ساتھ جو سب سے اچھا کنیکشن دکھائی گیا ہیر کا ریسنٹ اپیسوڈز میں سب سے زیادہ مجھے مزے کا لگا تھا وہ سین جہاں پر ہیر اپنی ماں کو یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو ہمیشہ دوستی جو ہے وہ اپنی ماں سے ہی کرنی چاہیے اسے میں باپ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جی ہاں بلکل آپ کیسے ہی تھے کیونکہ باپ جو ہوتے ہیں وہ عزت کے معاملے میں تھوڑے سے سٹرکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر طرح کی ازادی دے سکتے ہیں ہر طرح کا پیار دے سکتے ہیں لیکن جب معاملہ آئے گا ان کی عزت پہ تو ایسے میں کمپرومائز کر سکتی صرف آپ کی ماں فادر جو ہوتا ہے وہ آپ کا کمپرومائز نہیں کرتا کبھی بھی تو یہاں پر یہ دکھانا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹی کو ماں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے باپ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے یہ ٹھیک ہے کافی حد تک ماں کے ساتھ دوستی کرنے چاہیے لیکن آپ کو اس بات کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ باپ کے ساتھ اگر آپ دوستی کر رہے ہو اور اس کے بعد باپ کا برا رییکشن آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ریزن ہے طلاق والا سین مجھے بہت اچھا لگا ہے اس اپیسوڈ میں بہت ہی اچھے اندارت میں جس طریقے سے دکھا جاتا ہے جمال کو کہ بہت ہی کونفیڈنٹ ہو کہ وہ آتا ہے ہیر کے سامنے اور اس کو ڈیووز دینے کوشش کرتا ہے اور بڑے اچھے سے وہاں پہ سین کو بریک کی جاتا ہے جب درمیان میں آئیتی ہے فون کال اور اس میں جو شامیر ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے اور شامیر کی جو پہلے ماں کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکرشن ہوتی ہے میرا یہ خیال گاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ شامیر کو یہی سمجھاتی کہ ٹھیک ہے اگر تم اس کو پیار کرتے ہو تو اس کا پیار اس کو اچیو کرنے میں اس کی ہیلپ کرو اس لیے میرے خیال سے آپ کو ایسے میں یہ دکھا جاتا ہے کہ شامیر آتا ہے جمال کے سامنے اور وہ اس سے بہت زبردست قسم کے کوششن کرتا ہے مجھے سب سے زیادہ مزے کا سین لگا جب جمال اور شامیر کا جو ہے اپس میں سامنا ہوتا ہے بہت ہی کمال کی وہ کنورسیشن تھی بہت ہی مزہ آ رہا تھا وہ دیکھنے کا لیکن اگر میرے گروب میں بھی یہ بات خور ٹاپک بنی رہی بہت سارے لوگ یہ کوششن کر رہے تھے کہ ہیر جو ہے وہ جمال کو ملنی چاہیے یا شامیر کو ملنی چاہیے بہت اگر بات کیجئے انصاف کی اور اگر بات کیجئے پیار کی تو میرے خیال سے ہیر کو ہنڈر پرشن جمال کو ہی ملنا چاہیے پتہ نہیں کونسی سینس میں انہوں نے ہیر کا پیار بنا دیئے شامیر کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وہ پیار کسی بھی طریقے سے بنتا تھا ٹھیک کہ ان کو ایک بہت اچھے فرنڈز بنتے ہوئی دکھایا جا سکتا تھا لیکن ان دونوں کی اپس میں لف سٹوری یہ کسی بھی طریقے سے سنس بنتی نہیں ہے کیونکہ ڈرامے کو پرائمیرلی ڈسکس کیا جا رہا تھا جمال کے ساتھ اور ہیر کے ساتھ اور شروع میں جتنے بھی اموشنل سین دکھائے گے ان دونوں کے میرے خیال سے اگر آپ بیورکوینٹ پر یہی دکھائیں کہ ہیر جمال کو ملے گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا نہ کہ آپ یہاں پر کوئی بھی کمپرومیزنگ کنڈیشن دکھاؤ جمال کی طرف سے اب یہاں پر کوئی بھی اسی سیچویشن نہ دکھاؤ جس سے پیار کے تظلیل ہو تو یہاں پر کچھ کمنٹ کو کلیتے ہیں فیچر شیخ زیادہ جائے وہ بیسکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ٹاپ ڈراماز ہیں وہ کون سے ہیں ٹاپ ڈراماز یہاں پر لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹاپ ڈراماز ان ڈراماز کو سمجھ رہتے ہیں جو زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر چھوڑا سا ڈراماز ہے کہ ٹاپ ڈراماز کو ایسے کنسیڈر کریں کہ سب سے اچھے ڈرامے کون سے ہیں تو وہ ہوں گے کچھ اور لیکن اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ وائرل کون سے ڈرامے ہیں تو وہ کچھ اور ڈرامے ہوں گے تو اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ وائرل ڈرامے کی سب سے زیادہ فیمس ڈرامے کی اس کے کارڈنگ جو ٹاپ ڈراماز ہیں دراما آتا ہے وہ آتا ہے ایسی تنہائی دوسرے نمبر پر جو ڈراما آتا ہے وہ علی فلہ اور انسان ہے میرے خواہد سے اور تیسے نمبر پر جو این نظر میں ڈراما ہے وہ خاموشی ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ میں ان ڈراما کو پھر ڈسکس کیوں نہیں کرتا گا میں ہی نظر میں یہ ٹاپ ہے میں صرف ایسی تنہائی کو ان میں سے کیوں ڈسکس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں ان ڈراما کو ڈسکس کرتا ہوں جن کے ووٹ سب سے زیادہ میرے پاس آتی ہیں جن کی ریکویسٹ سب سے زیادہ میرے پاس آتی ہیں definitely یار جو پبلک رییکشن آتا ہے جو پبلک کی طرف سے جس ڈرامی کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں میں اپنی لائکنڈ ڈسلائکی کے بیس کو پر یہاں پر ڈراما کو ڈسکس نہیں کر سکتا میں مجورٹی لوگوں کو دیکھوں گا اگر میں اپنی لائکنڈ ڈسلائکنڈ کو دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن اماؤڈ آف پیپل اس کو انجوائے کرے ہر بندہ اس کو انجوائے نہ کر سکے اس لئے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں مجورٹی کو کہ مجورٹی کس طرف جاری ہے تو مجورٹی نے ووٹ دیا تھا قربان کا شروع میں جب میں نے ووٹنگ کروائی تھی تو قربان ڈرامے نے خموشی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے قربان ڈراما سلیکٹ ہوا تھا ریویوز کے لئے لیکن بعد میں دیکھنے میں یہ ہے کہ خموشی ڈراما جو ہے وہ زیادہ جلدی سے بہت اچھے طریقے سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن ہماری کمیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہم نے ڈسکس کیا قربان کوئی بطول ملک یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں کسی چینل میں کام کیوں نہیں کر لیتا ہے میں بہت اچھا بول لیتا ہوں لگوں گا تو بھئی مسٹر نومال نے بہت اچھا چینل ہے یار اس کو آپ چینل سمجھو یہاں پر بہت اچھی ڈسکسن ہوتی ہے یہاں پر کوئی باعث ڈسکسن نہیں ہوتی یہاں پر بلکل فیر ریزائٹس آپ کو نظر آتے ہیں اور اس سے بیس چینل آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ نے ڈراما کے ریویوز دیکھنے ہیں تو آمنہ علی کہتی ہے کہ قربان کے اینڈ بھی بتاتے ہیں یہ آمنہ علی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جتنے بھی قربان کے ریویوز کی ہیں یہ جو فی میل ہیں یہ جو میل ہیں جو بھی ہیں لیٹرلی یہ بہت بڑے فین ہیں قربان ڈرامے کے انہوں نے تھرو آؤٹ قربان کو بہت اچھے سے پلس کیا اور سب سے مزید کی بات یہ کہ یہ سپیشل آتے تھے میرے ریویوز پہ اور میرے ریویوز پہ آکر دوسرے ڈراماز کو مائنس کرتے تھے اور ہمیشہ قربان کو پلس کر کے جاتے تھے اور ہمیشہ سے جب بھی قربان کا ریویو لیٹ ہوا تو سب سے پہلے مجھے ان کا میسیج آیا سب سے پہلے انہوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتایا کہ قربان کا ریویو کہا گیا تو قربان کے لاسٹ ریویو میں یہ بات آپ لوگوں سے ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ قربان کی جو سب سے بڑی فین ہیں میرے چینل پہ ان کا نام ہے آمنالی تو آمنالی نے بسیقلی question کیا کہ قربان کا end کہاں پر ہوگا قربان کا end کہاں پر ہو سکتا تو قربان کے end کے والے سے میں کوئی لمبی جوڑی prediction سی دوں گا صرف اتنا گوں گا جس طریقے سے آپ کو دکھایا گیا کیسر نے بسیقلی شوٹ کیا جمال کو جمال کو گولی لگنے کے بعد میرے خیال سے آپ جو ہیر کے دل میں وہ جو پیار بچارہ expire ہو گیا جو کا شروع میں دکھایا تھا بعد میں بچارہ dead ہو گیا ہو سکتا ہے اب وہ پیار جو ہے وہ ہیر کا زندہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہیر کے دل میں اب جمال کے لیے جو ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور یہاں پر میرے خیال سے ڈرامے کا end ہو سکتا ہے اور دوسری پیٹیشن میں یہ کہتی کہ ہو سکتا ہے کہ صرف جمال کو دکھایا جائے کہ جمال کی death ہو گی ہے کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا میرے گروپ میں بھی بہت سارے لوگ یہ پوسٹ کر رہے تھے کہ جمال اور ہیر دونوں کی death ہو گی میرا نہیں خیال کہ یہ ہیر کو بھی مار دیں گے جمال کو بھی مار دیں گے ایسے میں میرے خیال سے جس ٹیم پیشن کو لے کے آیا جا رہا تھا اس ٹیم جو ہسپیٹل کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جس طریقے سے پیشن کو دیکھتا ہے تو شاید میرے خیال سے یہ وہ والا سین ہو death نہیں میرے خیال سے ہو سکتی یا ڈراما ہیر کے ساتھ اٹلیسٹ آگے ضرور چلے گا جمال کی ہو سکتا ہے death ہو لیکن اس کے بھی مجھے زیادہ chances اس لیے نہیں لگ رہے کیونکہ ایک سین ابھی تک missing اگر آپ کو یاد ہو وہ جو فقیری والا سین تھا جمال کا وہ ابھی تک کسی بھی اپیسوڈ میں نظر نہیں ہے اگر آیا تو یار آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ مجھے تو یاد دی وہ والا سین آپ نے کس اپیسوڈ میں دکھایا تھا تو وہ والا سین بھی آگے سے آنا ہے میرے خیال سے ہیر نے مزید ڈریک کرنا ہے ہیر نے مزید ابھی چیلنج کرنا ہے جمال کے پیار کو اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست ہو رہی پیار کے تظلیل لیکن دیکھتے ہیں ڈرامے کو یہ انٹ کس طریقے سے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہیر کو جمال جو ہے وہ رانجوں کی طرح پیار کرے اور بیچارہ اسی طریقے سے مر جائے اور پھر ہیر کو اس کا احساس ہو اور پھر ایسے میں یہ دکھا جائے کہ شامیر جو ہے وہ ہیر کی ہر طرح سے کیر کرتا ہے ہیر کو ہر طرح سے پیار کرتا ہے اور ہر طرح سے پیار کرنے کے بعد وہ ہیر کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی تھوڑی بہت جھلگ آپ کو نظر آئی ہوگی اسی اپیسوڈ کے اندر جس طریقے سے دکھا جاتا ہے ہیر کو جس طرح سے ہیر کرنے سو جاتی اور یہ سٹیٹمنٹ پاس کرتی کہ اس کی قربان گاہ میں اب صرف ایک ہی شخص کی جگہ جو تھوڑی سی بچی ہے وہ شامیر ہے میرے خیال سے تو یہاں پر ڈرامے کی اینڈنگ ہو سکتی ہے دونوں میں سے جو بھی اینڈ ہوگا وہ تو ڈراما دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا لیکن میرے خیال سے ان کو یہی دکھانا چاہیے کہ ہیر کی جو ہے وہ فائنلی سیٹنگ ہو جاتی جمال کے ساتھ اور جمال اور ہیر کا میرے خیال سے کپل اینڈ پر فائنل ہونا چاہیے ادروائز میرا خیال ہے یہ ڈراما بہت اچھے سے کلوز نہیں ہونے والا تو یہ تو تھا ابھی قربان کا لانس ریویو اگر ہم بات کریں ریٹنگ کی تو آج کی جو ریٹنگ ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ لوگ ہوتی ہے قربان ڈرامے کی لاؤس ٹائم جو اس کی ریٹنگ فائنل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 9.3 اب اگر اس کے اندر بات کیجئے میری ریٹنگ یعنی مسٹر ریٹنگ کی کہ بھائی میں جاتے تھے اس ڈرامے کو لاؤس میں کوئی پوائنٹ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا یہ اس میں سے میں اپنا کوئی بھی پوائنٹ لیس کرنے والا ہوں تو بھائی بات ایسے ہے کہ ڈراما جو ہے وہ ٹھیک ہے بہت اچھا گیا اوورال ڈرامے میں ایکٹنگ جو ہے وہ اکرہ عزیز کی بہت اچھی رہی ہے سب کی ایکٹنگ بہت اچھی رہی ہے اوورال ایکٹنگ میں کہیں پہ بھی مجھے لیک نظر نہیں ہے اس ڈرامے میں بہت اچھا تھا یہ ڈراما بہت اچھا رہا یہ ڈراما ڈرامے کے اندر ایک پوزیٹیو میسیج جو ہے وہ میرے خواہ سے ہونا چاہیے ڈراما positive message کے ساتھ end ہونا چاہیے اور وہ positive message یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں روایتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ہمیں آج کے دور کو سمجھنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے questions کو سمجھنا چاہیے ہمیں ان کی needs کو سمجھنا چاہیے تو بھی ڈراما بہت اچھا تھا ہے ڈرامے کی episode جو میں نے recently دیکھئے وہ مجھے کوئی بہت زیادہ interesting نہیں لگی اور جو condition دکھائی گئے جس میں یہ دکھائی گیا کہ جو ہیر ہے اس کا میرے خواہ سے انٹرسٹ بان رہا ہے شمیر میں انٹرسٹ کیا بار رہا ہے میرے خواہ سے اس نے اپنا final decision ہی بتا دی کہ اس کی جو last hope ہے وہ اب شمیر ہے تو ایسے میں مجھے یہ ڈرامے کی جو episode ہے وہ اتنی پساند نہیں آئی پر آگے سے ہو سکتا ہے اس کی جمال کے ساتھ setting بند بھی جائے تو اس وجہ سے میں اس کے دنس اپنا کوئی بھی point less نہیں کر رہا I'll go with the same rating میرے خواہ سے 9.3 جو اس کی rating ہے میری طرف سے یہی final rating ہوگی اس ڈرامے کی اب اگر میں اس پر سب سے پہلے impact ڈال ہو hashtag mission 1 plus 1 مالو کا تو بھئی plus 1 مالو کا اس کو کوئی بہت زیادہ vote نہیں دیے تھے ڈرامے کو لائی بہت سارے لوگ کر رہے تھے لیکن اس ڈرامے کو voting کو بہت اچھی نہیں ہوئی تھی تو plus 1 مالو کی طرف سے اس کو ملا تھا صرف ایک point اور ان کا ایک point ملنے کے بعد جو اس کی rating چلیتی ہے وہ چلیتی ہے 9.4 کے اوپر وہ ہوتی ہے 9.2 کے اوپر تو بھئی 9.2 پہ یہ ڈراما لوگ ہو رہا ہے hashtag Mr.Numan Reviews پہ یہ ڈراما 9.2 کے اوپر لوگ ہو رہا ہے اور 9.2 میرے خاصے اس ڈرامی کی rating بہت اچھی لوگ ہوئی ہے بہت اچھا گئی یہ ڈراما میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈرامے کا end بھی آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا جن لوگوں نے میرے پرانے قربان کے ریویوز نہیں دیکھے تھے تو بھائی آپ جاتے جاتے یہ ریویوز ضرور دیکھ لینا اوپر آپ لوگ پاس ایک لنک آ رہا ہوگا ایک بہت ہی سیکنس میں میں نے سارے ریویوز اس کے اندر رکھے ہیں اب تک جتنے بھی میں نے قربان کے اوپر ریویوز کیے تھے وہ سارے آپ کو اس لسٹ کے اندر نظر آ جائیں گے آپ ریویوز دیکھئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر اب تک کس نے نہیں کیا تھا تو ہم کریں گے پاکسینی ڈراماز کو پرموٹ اور بتا دیں گے اس دنیا کو کہ پاکسینی ڈراماز دنیا کے سب سے اچھے ڈراماز ہیں تو آج کے لیے بخصیتہ ہی اگر آپ کو اس ویڈیو کو اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگاؤ تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں تک زیادہ یہ ویڈیو شیئر کرنے ہی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں تک جو قربان ڈراما کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب کے بٹر کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں ستے مطورد اور گوڈ بلس ی